اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو قربانی کے مہینے میں اور خاص کا جب قربانی کا چاند نکل جاتا ہے اور قربانی تک یہ دس دن کا جو وقت ہوتا ہے دن ہوتا ہے اس میں بال اور ناخون کاٹنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ناخون اور بال بالکل کاٹنے ہی نہیں چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کاٹ لینی چاہیے آخر کار بات حقیقت میں ہے کیا اصل مسئلہ کیا ہے اصل بات کیا ہے یہ آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں برائے مہربانی ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیں پہلے بات چینل پہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں اس طرح کے نولیج اسلامی جانکاریاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو ناخون اور بال کٹنے کا جو معاملہ ہے بغریت کے مہینے میں قربانی کے مہینے میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کے چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخون نہ کٹے یہ حکم جو ہے نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے ٹھیک ہے فرض اور واجب جب نہیں ہے تو یہ ہمارے اختیار میں ہیں کہ اگر ہم نہیں کٹیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہمارا عمل ہوگا اور اس کا جو سواب ملے گا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے گا اور اگر ہم کٹ لے رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ہمارے ناخون بڑے ہو گئے ہیں ہمارے بال جو ہے بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں اب اچھا نہیں لگ رہا ہے ناخون اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اب ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ قربانی کے دن کا ہم انتظار کریں گے ہم اس سے پہلے بھی کاٹ سکتے ہیں اور کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو ناخون کاٹ لیا ہے یا بال کاٹ لیا ہے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے نہیں کٹنی چاہیے آپ نے گناہ کا کام کیا ہے تو وہ سمجھے بالکل خلط کہہ رہا ہے وہ جاہل ہیں نہیں جانتا ہے حقیقت میں صحیح مسئلہ صحیح مسئلہ یہی ہے یہ مستحب حکم ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کو سوا ملے گا اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا بس اتنی سے بات ہے جس کو لوگ بڑا چڑھا کے بہت زیادہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح جانکاری سیکھنے اور سکھانے کے توفیق حطا فرمائے آمین سلم آمین